نمسکر پیوشمند سندر شو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹر انٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کی اب یہاں پر جو اگنی ہیں وہ ایک اور نئی ساجس رچنے والی فلال کے لیے یہاں پر پورا پریوار کرنے لگا ہے روئی سے اور بھی زیادہ نفرت اب تو سونی بھی اسے اتنا کچھ سنا دیتی ہے جس کی وجہ سے روئی بار بار رونے لگ جاتی ہے اور اسے دادی کے پاس آنے سے کر دیا جاتا ہے اب دادی کو آ جاتا ہے وہ جیدہ غصہ کیونکہ دادی اگنی پر غصہ نکال رہی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی کچھ ہمیں کمرے میں تو یہ سب کچھ اگنی نے ہی کیا ہے کیونکہ اس نے جو پرفیوم لگا تھا اسی کی مہنکاری تھی تو اب یہاں پر دادی کو بھی فیش رے بہکا دیتی ہے اگنی بول دیتی ہے کہ میں آپ کو مارنے کی ساتھ اس کیسے رچ سکتی ہوں کیونکہ آپ ہی تو ہیں جو میرا ہر قدم پر شاتھ دے رہی ہیں تو اگنی جو ہے اپنی باجی کو فیش رے پلڑ دیتی ہے دادی فیش رے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے تو اب یہاں پر روحی اور نہار جیسے نیوار پارٹی منائی جا رہی ہوتی ہے تو روحی نہار کے لیے ایک گفٹ یعنی کہ ایک سرپرائز تیار کرتی ہے اور وہ جو سرپرائز ہوتا ہے وہ ایک تصویر ہوتی ہے جو کی ان دونوں کی ہوتی ہے تو اب روحی نہار کو لے کر آتی ہے وہ تصویر دکھاتی ہے بول دیتی ہے دیکھیں نہار جی جس طرح ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اس تصویر کے اندر ویسے ہی پوری جنگی ایک ساتھ رہیں گے لیکن اب یہاں پر جیسے ہی جو دونوں کچھ سمیں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی اگنی وہاں پر آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں اگر بتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اس تصویر کے اندر آگ لگا دیتی ہے تصویر کو جلا دیتی ہے تو سوچ روی ہوتی ہے جس طرح میں نے تصویر کو جلا دیا ویسے ہی تم دونوں کے رشتے کو جلا دوں گی یعنی کہ وہ انہیں ماننے کی تو کوسس نہیں کرے گی لیکن اب جو اگنی کا پلان ہونے والا وہ اتنا خطرناک ہونے والا ہے کیس میں روحی کی جان بیداؤ پر لگے گی جہاں پر نہا روحی کو بچاتے کو نظر آئے گا اور پھر سے دونوں کے بیچ کی غلط فہمی ہوں گا